وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناترین خاکسار رکھر محمد یاہیہ فیضان ختم نبوت گروپ کی جانب سے ایک زوافیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے بہرے بھائیو آپ میں سے بعض لوگ ان صاحب کو جانتے ہوں گے جن کا نام ہے جی عرفان محمود برک اور یہ جو ہے بہت بڑا اپنے آپ کو مجاہد ختم نبوت سمجھتے ہیں اور اپنی تقاریر میں جھوٹ جھوٹی کہانیاں جھوٹے قصے شامل کر کے جو ہے جماعتِ حمدیہ مسلمہ کے خلاف نفرت پھیلانے کی پوری کوشش کرتے ہیں اور جو لوگ ان کو نہیں جانتے ہیں ہم آپ کو یہ بتلاتے چلیں کہ ان کے بعض قصے تو اس قدر جھوٹے ہوتے ہیں کہ ہمیں یقین ہے کہ غیرحمدی مولوی بھی سوچتے ہوں گے کہ وہ بھی جھوٹی جھوٹ بولتے ہیں جھوٹ گھڑتے ہیں لیکن عرفان محمود برک کے جھوٹ تو شیطان کو بھی مات دے جاتے ہیں مثلاً کبھی یہ صاحب یہ جھوٹ بولتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے کہ نعوذ باللہ احمدی جو ہیں وہ احمدی مسلمان اپنے غیرحمدی مہمانوں کو کھانے میں نعوذ باللہ مازاللہ اپنا بشاپ ملا کر پلاتے ہیں اور کبھی یہ من گھڑت افسانہ جناب بنا کر یہ لوگوں کو سناتے ہیں کہ احمدی نعوذ باللہ مازاللہ اپنی گندی رتوبتیں جو ہیں وہ اپنے مہمانوں کو کھانے میں ملا کر دیتے ہیں کیوں؟ کیوں یہ جھوٹ بولتے ہیں؟ اس لیے تاکہ غیرحمدیوں کو یہ کہیں کہ جناب احمدیوں کے قریب بھی نہ جاؤ کوئی تعلق نہ رکھو اور ان سے کہا سوشل بائی کٹ کرو توبا توبا یہ اس قدر جھوٹا انسان ہے یہ بہرحال جی علم کے لحاظ سے ہمیں پتا ہے یہ بالکل کورے ہیں اس لیے اپنی جہالتوں کو دور کرنے کے لیے یہ اپنی تقریر میں تقاریر میں بہت زیادہ بدقلامی کرنے والی شخصیت ہیں جناب اور بہرحال چونکہ یہ ہماری ان باکس میں بھی اپنی تقاریر وغیرہ بھیجتے رہتے تھے اور یہ جو جن جن جو ہیں جلسوں پر کبھی یہ جاتے تھے تو اس کا اشتہار ہمارے وہاں ڈال دیا کرتے تھے ہمارے ان باکس میں تو اسی طرح دوستوں انہوں نے کچھ عرصہ قبل ہمیں اپنی یہ تقریر ہمارے ان باکس میں بھیجی اور یہی تقریر وہ وجہ بنی کہ ہم نے پھر ان سے رابطہ کیا اور تقریر کیا ویسے تو ان کی ساری تقاریر جو ہیں ان کے اکثر حصے جھوٹی کہانیوں من گھڑت قصوں پر مجتمل ہوتے ہیں لیکن ہم آپ کو یہ ایک حصہ سناتے ہیں جس کے اوپر ہم نے ان کی پکڑ کی اور ہم جس کی وجہ سے ہم نے ان کو کال کی سنے ذرا ایک طرف کہتا ہے کہ میں محمد ہوں شراب بھی پیتا ہے ان کی کتابوں سے یہ بات ثابت ہے کہ مرسل شراب نگبایا کرتا تھا شراب پیا کرتا تھا جی جناب سنی آپ نے کہتے ہیں جی ان کی یعنی جماعت احمدیہ مسلمہ کی کتابوں سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت مرزا صاحب جو تھے وہ شراب پیا کرتے تھے استغفراللہ استغفراللہ بہرحال آگے سنیں جی پیارے بھائیو سنے آپ نے کہتے ہیں جی وہ جو ان کے بدیو زمان صاحب ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں ہماری جماعت احمدیہ کی کتاب سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ حضرت مرزا صاحب جناب گویا وہ شراب منگوا منگوا کر اور شراب پیا کرتے تھے ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی ایک جھوٹ بولا اور وہ یہ تھا کہ گویا جماعت احمدیہ جو ہیں ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت مسیح موضہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کا مقام ہمارے پیارے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر ہے نعوذ باللہ مازاللہ بہرحال جی یہ دو باقی تو جیسا کہ ہم نے کہا باقی بھی ان کی تقریر جھوٹ کا پرندہ ہوتی ہیں اور جس طرح یہ باں باں کر کے بولتے ہیں پتہ نہیں عوام کیسے سن لیتے ہیں اپنے کانوں میں انگلییں کیوں نہیں ڈالتے ہیں بہرحال تو ہم نے یہ جو دو باتیں تھیں اس کے اوپر ان کی پکڑ کی اور ان کو ان باکس میں پہلے یہ پوچھا کہ جناب ہمیں آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جماعت احمدیہ مسلمہ کی کتابوں میں یہ دونوں باتیں لکھی ہوئی ہیں تو انہوں نے اس کے اوپر ہمیں ان باکس میں جب لفٹ نہیں کرائی تو پھر ہم نے ان کو کال کی اور آج ہم الحمدللہ آپ کو وہ کال سنا رہے ہیں یہ دیکھیں کہ جب ان کے اوپر پکڑ ہوئی ہے تو پھر کال کے اندر جو ہے انہوں نے کس قدر جو ہے ادھر سے ادھر دوڑے ہیں ادھر سے ادھر دوڑے ہیں اور پھر بد کلمی کر کے جناب انہوں نے کال جو ہے وہ کٹ دیا آخر پہ ہلو جی سالیکم جناب جی بات سناب کیا رہے ٹھیک ہے کون بات کریں میرا نام محمد یحیا محمد یحیا کون بات کریں محمد یحیا میرا نام ہے میرا بھائی جی جی کون بات کریں میں UK سے بول رہا ہوں جی جی بتائیں اچھا میرے بھائی نینے آپ کو آج ایک کمنٹ بھیجا تھا آپ کے پرسنل میں آپ نے مجھے اپنی ایک تقریر بھیجی جس میں آپ نے عجیب و غریب دعویٰ کی ہے مسلم آپ نے یہ کہا کہ حضرت مرزا صاحب کے بارے میں وہ شراب پیا کرتے تھے اور میں جماعت حمد یحیا مسلمہ سے میرا تعلق آج ایک سمر یحیا ٹھیک ہے جی بتائیں آپ میرے بھائی آپ نے اپنی تقریر میں بڑی انچی انچی یہ دعویٰ کیا کہ مرزا صاحب نوز بیللہ شراب پیا کرتے تھے تو اس کا اپنی حوالہ ہے آپ کے پاس جو حوالے کہیں بات یہ ہے کہ یہ بات پتہ کیا ہے میرا اپنا صاحب کا تعلق رہا آپ کو پتہ کیا مجھ جانتے ہوں گے میرے سارے خاندان میں پچاس زیادہ فرانچ چھوڑ چکے مجھ کر کے نا میرے پاس سارے حقائق ساری کتابیں زیر بکس قدیانی ہوگی انشاءاللہ میں آپ کو بیٹھ دوں گا میرے بھائی جو ایک حوالہ میں پوچھا وہ بیٹھ دیں بس وہ ایک حوالہ جس میں آپ نے کہا ہے حضرت مزا صاحب کے بارے میں شراب پیا کتاب میں سن لے نا اگر وہ آگی آپ پڑھ لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں جناب کہ آپ نے بلکس سچ بول اپنی تقیر میں اور اگر آپ وہ حوالہ نہ بیٹھ سکے تو آپ یہ بتائیں کہ اپنے بارے میں کیا کہیں گے پھر نہیں اگر میں حوالہ نہ دوسرے میں سمیدار ہو میں کہوں گا میں جھوٹ ہوں بس ٹھیک ہے بات ہے تم حوالہ بیدے ٹھیک ہے یہ حوالہ دوسرا جو مرزا نے خود کو نعوز بللہ کہا کہ میں محمد اصول اللہ ہوں میں نے محمد ہو بلکہ محمد اصول اللہ ہے اس بارے میں یا اور بھی مسلمانوں کے بزرگ جنہوں نے یہ دعوی کی ہے کہ وہ عزور صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ہے ان کے بارے میں آپ کیا حطر ہے آپ لوگوں نے جماعت نے چند جیز آپ کو توتے رٹائی ہوتی ہیں توتے کو چھتی رٹائی ہے نا وہ ہی روپیٹ کر روپیٹ میری روپیٹ میری روپیٹ روپیٹ میرے بھائی میری اپنی تحقیق میں بھی میرے روپر لگے ہو روپیٹ یا اپ روپیٹ روپیٹ بھائی میری کوئی بھائی موسیقی 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 میری بات سن لینا یہ کیا ہے آپ کا بات آ رہی ہے میری آپ سے یہ درخواست ہے میں آپ کو نہیں جانتا آپ مجھے نہیں جانتے اس لیے اس طرح کی باتیں نہ کریں جس طرح آپ نے بات کی نہیں تو ایک درہ رٹائے جاتے ہیں میں نے مطلقاً بات کی آپ کا عدیانیوں کو اس طرح کیا ہوتا ہے نہیں میرے بھائی عدیانیت کو کون کرواتا ہے آپ کرواتے ہیں یا ہم کرواتے ہیں اس میں توتے کی ذرا رہا کراتے ہیں لوگ توتے کی ذرا آپ لوگ کرواتے ہیں ابھی تین سال چار سال کا بچہ ہے اس کو بھی وہ اپنی ترینک کے پروسس سے گزارتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے اپنے دعا لوگ رہا ہے نہیں بلکل کرواتے ہیں نہیں کیا آپ لوگ کرواتے ہیں میرے پاس سنے میرے پاس یہترہ تائم نہیں ہوتا میں آپ کے ذہن کے طرح جو بات ہیں آپ کیا جائیں نہیں بزرگوں نے بھی یہ بات کئی اگلی بات نہ پھر آپ سے کرتا ہوں نہیں اگر میں آپ کو حوالہ مثلا میں آپ کو حوالہ سن کرتا ہوں کہ جناب حضرت جنید پکدادی کے رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے جو بھی حوالہ سن کرنا ہے اقاعد کی کتب میں سے کرنا ہے اقاعد کی کتب سے کرنا ہے اچھا پھر میری بھی ایک شرط ہے جی 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 آپ نے اقید کی کتاب میں دکھانا ہے اچھا 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 تو وہ جو آپ ہمارے حوالے دکھاتے ہیں وہ اقیدوں کی کتاب کو دکھاتے ہیں یہ سیرے تر مہارے کی تے کی کتاب ہیں تو سب سے زیادہ ہارے تو آپ نے سیرے تر مہارے کی تے کی کتاب ہے مجھے بتائیں ختمہ کس کی کتاب ہے حضرت مسیح مولد صلی اللہ علیہ السلام کی وہ کتاب کے اندر سر کے کتابہ کی علیہ السلام آپ میرے سامنے نہ کہیں وہ قضاب آمی میں تو کہہ سکتا ہو نا آپ کو تکلیف ہے تو آپ کیا کر سکتا ہوں میں تو کہہ سکتا ہو نا نہیں اپنی دوار بند رکھے میرے سلام نے اس کا نام نہیں اس نے مرزا گا دیا نہیں میں تو بالکل وہی وہ تو آپ نے سنا ہے اب یہاں نہیں بات کر دی کفار کتنے آپ کو تکلیف شروع ہوگی ہے یہ تو آپ کا حالت ہے ابھی آپ کے لئے ہوگا میرے بھئی آپ کی ایسیت کی ہے آپ کی ایسیت کی ہے آپ پر نا آپ اللہ آپ مجھے بتائیں ہاں ہاں نہیں اچھا خطبہ الہمیہ میں آپ نے مجھے میری بات سنیں وہ خطبہ الہمیہ کی بات کرنے لے گا ہوں خطبہ الہمیہ میں آپ نے مجھے یہ فکرہ دکھڑانا ہے جس میں حضرت مرزا صاحب نے کہا کہ میں عزیز سلام سے بڑھا ہوں بڑھ کے ہوں میں بلکل میں دکھاؤں گا یہ فکرہ دکھڑانا ہے آپ نے اور روانی خزائل کی دیگر جلدوں کے سر بھی دکھاؤں گا ہاں ہاں بلکل آپ نے مفتقوں کے دعاب ہوتے ہیں بات سنیں اس نے یہ بھی لکھا ہے کہ نعوذ بالدہ صرف محمد صلی اللہ نہیں بلکہ محمد صلی اللہ سے پڑھنے کا دعویہ مختلف کتابوں کے اندر اگر میں آپ کو چیزیں سینڈ کر دوں کیا تو دیکھیں وہاں پہ یہ ہاں ہاں اب آپ سنیں میری بات سنیں بات کتی ہے میری باری اچھا اب آپ نے آپ نے میرے ساتھ یہ بات کی ہے کہ آپ نے نمبر ایک خطبہ الحامیہ میں سے آپ نے یہ مجھے دکھانا ہے وہاں یہ الفاظ ہوں گے جہاں مردہ صاحب نے لکھا ہو کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کے ہیں ٹھیک ہے الفاظ یہ ہوں گے کیا مطلب ہوگا کیا مطلب ہوگا اندر ساری آباز پڑھیں گے نا پوری کو جب آپ اوپرٹی چیز سے پڑھیں گے آگے پچھے سے پڑھیں گے تو واضح ہو جائے گی گفت ہو ٹھیک ہے اس کے اندر الفاظ ہے as it is a baby نہ ہو لیکن وہ معنی وہ ہی بنے اچھا اچھا یعنی کہ اس کے وہ اس کے وہ معنی معنی ہوں گے جو کہ آپ بنانا جاتے ہیں وہاں نہیں لکھو گا اس کے یہ معنی ہوں گے کہ میں نبی علیہ السلام سے میری روحانیت بڑھ گئی ہے میں زیادہ ہوگی ہوں نبی علیہ السلام سے اسلام کی بڑھ گئی ہے یا مرزا صاحب کی اپنی بڑھ گئی ہے مرزا کا دینی کی اپنی روحانیت اچھا اسلام کی وہاں ذکر نہیں ہو رہا نہیں اپنی روحانیت کی بات کرے گا اسلام کا ذکر نہیں ہو رہا وہاں پہ آپ پڑھیں گے نا اور میرے بھائی میں نے خدوہ نام یہ پڑھا ہو گئے اور میرے بھائی میں نے خدوہ نام یہ پڑھا ہو گئے میں اس لئے آپ سے میں یہ نم بات کر رہا ہوں وہاں پہلے وہاں پہ اسلام وہاں پہ اسلام کے اس کو سامنے رہکے اس کو کتاب کو وبات کریں اس طرح بات کا فائدہ ہوئی نہیں ہے وہاں پہ اسلام کا جو کہنے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا یہ آپ کو یاد ہو جائے مرزا صاحب نے ایسی بات نے کہ میں نے آپ کو دکھانے کا نہیں اس نے ایسی کی ہے وہاں پہ اسلام کی بات نہیں ہو رہی وہاں مرزا صاحب کی صرف بات ہو رہی ہے میں آپ اسلام کی بات لاکھو اپنی ذات کی بات نہیں ہو رہی ہے یہی تو ہونا ہے اچھا اب اس کے علامہ آپ نے کہا جناب دوسری بات آپ نے کہا کہ آپ نے مجھے متعدد آپ نے جماعت احمدیہ کی کتابیں بھیجنی ہیں حوالے بھیجنی ہیں جس میں یہ لکھا ہوگا کہ نعوذ باللہ محض اللہ جو مسیح محض السلام ہیں جو حضرت مرزا صاحب ہیں انہوں نے ان کا رتبہ جو ہے وہ حضور صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کے ہے یہی آپ نے چائمہ یہ میں ملکل پیش کروں اچھا ٹھیک ہے اچھا اور اگر آپ نا پیش کر سکے تو میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں میں نے نا پیش کر سکے چلے چلے اچھا آپ پھیر جی آپ پھیر جی آپ میں نے آپ کی ہاں جی میں کہوں گا اگر میں نے نا پیش کر سکا تو میں جھوٹا ہوں ٹھیک ہے آپ یہ کہیں کہ اگر مرزا گاندری نے واقعی چیزیں پیش کی ہیں سارا کچھ ہے تو وہ جھوٹا ہے بلکل بلکل میں نے سب کچھ پڑھا اچھا میری بات سننے یہ میری بات سننے اب یہ بات ہم ریکارڈ کر لیتے ہیں میں ابھی ریکارڈنگ کرنے لگا ہوں آپ کی میری بات آپ ریپیٹ کر دیں میں بھی ریپیٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ کریں آپ کریں ٹھیک ہے آپ کے اور میرے درمیان آج ہے جناب آٹھ مارچ دو ہزار انیس ٹھیک ہے آپ کے اور میرے درمیان یہ بات ٹیہ ہوئی ہے کہ نمبر ایک آپ نے مجھے یہ حوالہ بھیجنا ہے جس میں آپ کے مطابق مرزا صاحب جو ہے ان کے بارے میں یہ جماعت کی کتاب میں لکھا ہو کہ وہ شراب پیا کرتے تھے آپ نے مانی ہوئی ہے اور آپ آپ بول دینا کہ اگر اگر آپ نے مجھے یہ حوالہ بھیجیا میں تو آپ کو پورا بیان اپنا کہنے کر دیا میں بولوں گی آپ پورا بیان اب آپ اگر آپ نے کہا کہ اگر آپ یہ نہ بھیج سکے مجھے حوالہ تو رفاان محمود برک صاحب جاؤں گے جھوٹے ہیں ٹھیک ہے آپ نے یہ حوالہ بھیجنا ہے ایک من یہی پہ روکے یہی پہ روکے اگر میں نے باتیں پیش کر دیا تو آپ ماننے کے بلدہ غدنی کذاب آدمی یہ چھوٹا جناب اگر مجھے آپ جماعت ایم دیا مسلمہ کی کتاب سے دکھلا دیں کہ حضرت مردہ صاحب شراب پیا کرتے تھے تو پھر میں ہم کو نبی کیوں مانوں گا ابھی ہاں نہیں آپ کہیں نا آپ یہ نہ مانوں میں تو مان رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ جماعت کی کتاب سے یہ دکھلا دیں کہ حضرت مردہ صاحب شراب پیا کرتے تھے یہ بات ہو یہ بات ہو یہ اگلی بات کر چلے اگلی بات کریں اچھا دوسری بات یہ آپ کے میرے درمیان تیہ ہوئی ہے کہ آپ نے جو خطبہ الہامیہ ہے اس میں سے آپ نے مجھے یہ دکھلانا ہے مجھے دکھلانا ہے مجھے الہامیہ اور دیگر مردہ گا دی اگر 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 پہلے خطبہ الہامیہ کہ آپ نے کیونکہ نام لیا ہے خطبہ الہامیہ میں سے آپ نے اور میں اس کے بعد آ رہا ہوں اور بھی پرشان نہ ہو میرے بھائی میں اس کے بعد آ رہا ہوں خطبہ الہامیہ میں سے خطبہ الہامیہ میں سے آپ نے مجھے عبارت دکھلانا ہے یہ دوسری عبارت ہے جس میں یہ لکھا ہوں کہ مرزا صاحب نے اکرہ ہے کہ وہ نوزباللہ محضر اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کے ہیں ٹھیک ہے وہاں اسلام کا ذکر ہی ہوگا مرزا صاحب کا ذکر ہوگا یہی آپ نے کہا ہے نہیں نہیں یہ کس نے کہا ہے اسلام کی بات یہ اسلام کا ذکر ہوگا یہ میرا جالا سننے میرا بیری بیری بات سننے مرزا کا دن میں آپ سے یہ بات کہ مرزا قادلی نے اپنی کتاب خطرہ الہامیہ کے اندر اور روحانی خطائن کی دیگر خطرہ کے اندر اور مزید قادیانیوں نے اپنی کتابوں کے اندر یہ عقیدہ دیا یہ نظریہ دیا یہی میں نے تغیر میں کی کہ یہ نظریہ دیا ہے مرزا قادلی نے یہ خود محمد رسول اللہ ہے بلکہ صرف محمد رسول اللہ نہیں بلکہ محمد رسول اللہ سے بھی پڑ گیا ہے یہ تحریریں آپ نے ہماری کتاب سے دکھانی ہے جس میں یہ واضح طور پر لکھا آپ نے وہاں پر اپنی چیزیں ایڈ نہ کرنی پڑے ہیں آپ کو میں دکھاؤں گا اگر میں نے آپ کو چیزیں دکھا دیں بیس دیں تو آپ مانیں گے کہ مرزاگتنی کا منات کا پترین کافر ہے اور جنابِ علی اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے وہاں لکھا ہو کہ مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ میں عزو صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے ہوں تو ہمیں احمدیوں کا تو یہ کیسہ ہے کہ عزو صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے گیا ان کے برابر بھی نہیں گو نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تو بات ختم اس کا مطلب ہے جس نے لکھا وہ بندہ سچا نہیں ہے آپ یہ نہ کریں گے نہیں ہو سکتا مجھے صاحب بتائیں کہ آپ اس پر لاندھ ریچیں گے اوہ میرے بھائی آچھا آپ مجھے بتائیں پھر ٹھیک ہے آپ پھر 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 برابر کا کرتے ہیں پھر برابر کا کرتے ہیں پھر دوبارہ شروع سے کرتے ہیں میں شروع سے کرتے ہیں میں شروع سے کرتے ہیں میں آپ کو اس کا جواب دے رہا ہوں میں جواب دے رہا ہوں آپ آپ ایسے کریں مجھے پہلے یہ بتا دیں یہ کلیر کریں ہاں یا آپ میں جواب دیں لاندھ بیچیں گے جناب میں آپ کو آپ دیکھیں آب آپ ہوتے ہیں جناب آداب ہوتے ہیں اور میں آپ کو بھی تو بات پوری کرے کروں نا اب یہ کرتے ہیں آپ کو کیا مسئلہ میری بات سننے کا بات سننے کا بات سننے کا بات سننے موسیقی